کہ حضرت حسین کا یہ عزاز ہے ان کی یہ قسمت ہے ان کا یہ مقدر ہے کہ اس بابرکت مہینہ کے اس بابرکت دن میں کہ جس دن اللہ نے اپنے ایک نبی کو ایک ظالم فراؤن سے نجاتی اسے دن اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے تو شہادت کی خلط میں آئے اپنے پاس بہتا ہے محارم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اداسی کا مہینہ ہے غم کا مہینہ ہے اپنے اوپر اداسی تاریخ کر لیتے ہیں تو کیا واقعی محارم الحرام اداسی کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ ہے محارم کی غرمت کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں ایک افراد و تفریق میں سمجھتا ہوں اور اس کو اگر آپ جہارت کا نام دے رہیں اس کو کام علمی کا نام دے رہیں اس کو کچھ بھی انداس میں جو بھی آپ کے لیے نرم سے نرم نفس آپ کو لکھتا ہے کہ یہ مجھے اختیار کرنا ہے اپنے بارے میں اگر میں لائے لیے نہ ہوں تو آپ کو اختیار کر لیں لیکن سوچیں حسن دیئے ضرور کہ محارم الحرام جو ہے یہ ساری مہینہ اللہ کی ہیں کہ اللہ کے یہ مہینے ہیں اور ان مہینوں میں ایک خاص قسم کے ایک پروپیگنٹمی خصوص محارم نے کیا دارتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی ایک اشکال ہے جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین رسی اللہ تعالیٰ کہ یوم شہادت کی وجہ سے بڑا غم انگیز ہے بڑا جناب تاری کر لینے والا آساب وہ بڑی اس طرح کی وہ چیزیں ہیں تو یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم شریعت کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسی اللہ علیہ وسلم تو اس کے کو دیکھتے ہیں اور یہاں کا بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ شخصیات کے آنے اور جانے سے اسلام پر تو فرق نہیں پڑتا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسی اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی صاحب دادے وفات پرتے ہیں اتفاق سے اس لئے اس کو گرین لگتا ہے ح amps حدیث میں آیا روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کا گمانی یہ اور خیال یہ signulate ہے کہ شاید یہ رسی اللہ کے صاحب دادے کی وفات کی وجہ سے اس کو گرین لگتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان کی ترتیب میں ان کی آنے جانے میں ان کی چاڑ ڈال میں کسی کے آنے جانے سے وہ فرق نہیں پڑتا ہمیں لگ لی یہاں پہ بھی یہی ہے اور غرمت والے مہینے کی اس غرمت کے تقاضے یا محرم کی افادیت کے پیش میں یہ کچھ بزار کرتا ہے کہ سیدنا ابو اللہ ابن عباس اہلِ بیت سے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بجرت کہہ کہ ہم لوگ منینہ آئے تو ہم نے دیکھا منینہ میں تو یہودی آباد ہے وہ اشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں وہ دس مہرم کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان سے پوچھا ہی ہوئی کہ تو یہ روزہ کیوں رکھتے ہو اب یہاں میں ہماری سوسائٹی کے انتر جو انفرمیشن کے نام پر چیزیں سیلری ہیں ان میں یہ بھی سیلری ہے یہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ علیہ وسلم کی پشتی جو ہی باہر بجاتے کی تھی اللہ نے ادریس علیہ وسلم کو مہن کا مقام بلند کیا تھا اشماعیل علیہ وسلم کو بچایا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو اس طرح کی کوئی چیز شریعت میں موجود نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے عبداللہ ابن عباس رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہود سے پوچھا کہ تم یہ روضہ کیوں رکھ رہے ہو تو انہوں نے کہا اس نے موسیٰ کو نجات ملے تھی اب یہ ایتھینٹک بات ہے کہاں سے آریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جواہ سے بیان کرنے والے اہلِ بیعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سے آپ کی اولاد سے حاش بھی تو کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ہم موسیٰ پر زیادہ حق رکھتے ہیں اس سنس میں کہ یہ تو موسیٰ قدیم چھوڑ رکھتا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تعلیمات تھی اس میں انحراب کے مرتبعوں یہ تو ان کے بعد عیسیٰ کو نہیں مانتے جبکہ ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں یہ میں تھوڑا وضاحت کر رہا ہوں تو اس حدیث کے مطابق بات یہ ہے کہ دس محرم حضرت حسین کی وجہ سے نہیں کہ آپ میں صرف ایک جنگلہ ایڈ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کا یہ عزاز ہے ان کی یہ قسمت ہے ان کا یہ مقدر ہے کہ اس بابرکت مہین ہے کہ اس بابرکت دن میں کہ جس دن اللہ نے اپنے ایک نبی کو ایک ظالم فراؤن سے نجاتی دی اسے دن اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے تو شہادت کی خلط پینا کے اپنے پاس بلایا ہے